السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ان میں سے کوئی بھی علم جو ہے اسما اور رجال کا علم جانے والا نہیں تھا یعنی حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا راویوں کی تحقیق ان میں سے کسی کا یہ مشغلہ نہیں تھا اس لئے جب آپ کسی ایسے شخص سے روایت لیں گے جو صحیح اور ضعیف ہونا یا تحقیق اس کا کام ہی نہیں ہے وہ تاریخی روایت کو ایسے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے جیسا کہ کوئی کرکٹ کی یا فٹبال کی کمنٹری ہوتی ہے بس یعنی توتے کی طرح رٹی ہوئی اور سناتا جاتا ہے اس میں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتا یا وہ کرنا ہی نہیں چاہتا اور اپنے مرضی کی روایت بیان کرتا ہے تاریخ میں سے بھی اسی طریقے سے تفسیری روایت ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ تفسیری روایت کو بغیر کسی تصحیح اور تضعیف کے اور اس کو جانے بغیر جو ہے وہ بیان کرتے تھے مشکات کی بہت سی ضعیف اور روایتیں جو ہے وہ بیان کرتے تھے اور خصوصا جو ہے وہ عرب کو ٹارگٹ کرنا اور ساری قیامت کی نشانیاں اور بورائیاں پوری عرب میں ہی ہے اس کے لئے اور کچھ بھی نہیں تو اس کے لئے انہوں نے ضعیف اور روایتیں بھی سب کچھ بیان کر دیا وجہ کیا ہے کہ صحیح اور ضعیف ہونا نہیں جانتے تھے راویوں کی تحقیق نہیں جانتے تھے اس لئے ہمیشہ علم جو ہے وہ محقق علامہ سے لینا چاہیے محقق علامہ کون ہوتے ہیں جو حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا جانے یہ تمام کی تمام گمراہیاں پھیلی ہی اس وجہ سے ہیں اور بدعات بھی اسی وجہ سے پھیلتی ہیں نا کہ وہ صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے اور ضعیف اور روایتوں کو بھی استدلال میں پیش کرتے رہتے ہیں اور ان سے استدلال کر کے عقیدہ اور عمل بنا لیتے ہیں تو یہ جو بائی سوال کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے سب سے پھلے کہ وہ جس عالم دین کو سنتے ہیں جس عالم دین سے وہ دین کا علم لے رہے ہیں کسی سے جو نالج لے رہے ہیں کیا وہ کتاب و سنت کے دلائل کو اچھے سے جانتا ہے اور پھر روایات کی تحقیق اس کا مشکلہ ہے یا نہیں یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی بات ہے اس کو بچارے کو حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا معلوم نہیں ہے اس کا رابعیوں کے تحقیق کے ساتھ کام ہی کوئی نہیں تو اس سے لیں گے کیا وہ تو پھر آپ کو کچھ بھی زہر تھماتا جائے گا تو پھر آپ مراہ ہو جائیں گے اس لیے تحقیق کیا کریں کہ بھئی جو اور وائل بیان کر رہا ہے اس کی دوسری علماء سے تحقیق کروالیں اور پہلی بات ہے اسے شخص کو سننا ہی کیوں اور اس علم لینا ہی کیوں کہ جو صحیح اور ضعیف جانتا ہی نہیں اور وہ دڑھلے کے ساتھ بیان کرتا جائے تو اس لیے بھائیوں کو غور کرنے چاہیے یہ بڑا ہی اہم نقطہ